السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سرال آیا ہے کہ سر رمضان المبارک کا جان بوجھ کر جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے متعلق کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہ رکھنے کے لیے بہانیں بناتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سید الشہور رمضان و سید الایام یوم الجمعہ یعنی تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے اور تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے اور یہ موجم القبیر کی روایت ہے حدیث نمبر نائن تھوزن جلد دغمر نو صفحہ دو سو پانچ اس مبارک مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے ایمان واردوں پر فرض فرمائے ہیں جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ قطبہ علیکم السیام ام پر فرض کر دیئے گئے ہیں روزے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاکے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کار پورا سال رمضان ہے یہ روایت صحیح اتنے خزیمہ میں موجود ہے درجہ صحیح کی روایت ہے حدیث 1886 جیسا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے علاوہ اور قطب حدیث بھی ہیں جو درجہ صحیح پر ہیں ان کے جو مولفین ہیں جو ان کے مرتب کرنے والے ترطیب کرنے والے کمپائل کرنے والے ہیں انہوں نے بھی درجہ صحیح کی شرائط جو ہیں وہ لکھی ہیں جیسے امام بخاری اور امام مسلم نے لکھی ہیں تو ان کی شرائط پر جو حدیث درجہ صحیح کو پہنچ دی ہے تو انہوں نے اسے اپنی صحیح میں شامل کیا ہے جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ بھی ہے انہی کتابوں میں سے اچھا اسی طرح جیسے صحیح ابن حبان بھی ہے علاوہ ازی ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے موجم الاوسط کی روایت ہے حدیث 3871 اور ادھر ان لوگوں کو یہاں پہ زیادہ تر کیٹیگرائز کیا گیا ہے جو جان بوچ کر چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ کوئی بیماری بھی نہیں ہے سفر میں بھی نہیں ہے لیکن چھوڑ رہے ہیں مختلف بہانوں سے چھوڑ رہے ہیں کہ طبیعت کا کبھی بہانہ کر لیا کہ خراب ہو جائے گی شدید گرمی ہے بیماری بڑھ جائے گی ایسا تخیر میں روزے سے محروم رہے ہیں اچھا حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کا ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرز کے چھوڑ دیا نہ رکھا افطار کیا ہے یعنی کہ چھوڑ دیا نہیں رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں رکھ لے ترمیزی شریف کی روایت ہے حدیث 723 ترمیزی شریف جلدو حدیث 723 تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ انسان جو ہے وہ بدبخت بھی ہو گیا حدیث کے مطابق شقی بھی ہو گیا اور اگر اس روزے کے بدلے ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رمضان میں روزہ ہی نہیں رکھتے سردیوں میں رکھ لیں تو سردی میں جو روزہ آپ رکھ لیتے ہیں کہ وہ قضا ہو جاتا ہے اس کا کفارہ کوئی لازم نہیں آتا آپ کو دینا لیکن آپ اس شیئے کو پہنچ ہی نہیں سکتے اس ثواب کو فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے جو رمضان میں آپ کو میسر ہوگی یعنی جیسا بہار شریعت میں آتا ہے جن ایک پہ میں کہ وہ فضیلت جو رمضان میں روزہ رکھنے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا تو جب روزہ نہ رکھنے میں سخت وعید ہے رکھ کر توڑ دینا اس سے بہار شریعت میں آتا ہے بلا وجہ توڑ دینا بلا ضرورت توڑ دوں سمجھاری بات آگا اچھا ایک آدمی ہے جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا اور بیوار ہو گیا ہسپیٹلائیٹ ہو گیا اس کی کنڈشن بگڑ گئی ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے لئے بیٹر ہے کہ ابھی روزہ نہ رکھیں حالانکہ جہاں تک کہ وہ شفایاب ہو جائیں تو وہ پھر بعد میں رمضان کے بعد ایسے وقت میں روزہ رکھیں جب وہ سہتیاب ہو گئے ہو روزہ رکھ سکتے ہو تو ان پر کوئی وبال نہیں ہے یا کوئی مسافر ہے سفر میں نہیں رکھتا بعد میں اس کو پورا کر لیتا ہے قضاء ان پر بھی وبال نہیں ہے لیکن یہاں ہم کسی اور چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اچھا اسی زمن میں جو بزرگان دین ہیں ان کے دلوں میں رمضان کی اہمیت ایسی راسخ تھی ایسی جمع ہوئی تھی کہ سخت بیماری میں بھی وہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے وہ ان کا تقوی تھا توڑنا تو دور کی بات چھوڑتے بھی نہیں تھے اس زمن میں میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی ایک واقعہ بھی شناتا ہوں نقل کرتا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب یہ انہوں نے واقعہ ذکر کیا کہتے ہیں کہ چند سال ہوئے اس بات کو ماہ رجب میں والد صاحب جو ہے جو مولانا نقی علی خان ہے جو مولانا اعلیٰ حضرت کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام کیا ہے مولانا نقی علی خان تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ اب کے رمضان میں مرض شدید ہوگا روزہ نہ چھوڑنا تو وہ کہتے ہیں ویسا ہی ہوا کہ رمضان کا مہینہ آیا اور مرض میں شدت ہو گئی بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن سب نے کہا کہ بھئی آپ کی طبیعت جو ہے وہ سمل نہیں رہی ہے روزہ چھوڑیں ہو سکتا ہے پھر آپ نے کہا میں نے روزہ نہیں چھوڑنا تو آپ نے روزہ نہیں چھوڑا تو کہتے ہیں کہ اسی کی برکت سے بفضلی ہی تعالی شفا ہو گئی جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے سومو تصحو روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے موجم الاوسط کی روایت ہے حدیث 8312 تو یہ واقعہ آلہ حضرت کا جو ہے یہ ملفوزات آلہ حضرت میں موجود ہے صفحہ 206 پر اب آپ اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں بعض چیزوں پر اللہ انہیں مطلع فرماتا ہے جو پھر اللہ کے حکم سے آ کر یہاں پر دنیا میں رہنے والے لوگوں کو خواب میں بتاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہوتا ہے جو خواب میں آ کر آپ کو بتاتے ہیں اور اس کا تعلق ایک ایسی بات سے ہوتا ہے جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہوگی اسی سے متعلق میں نے آپ کو ایک اور واقعہ برزخ کی سیریز میں بتایا تھا کہ اس کے اندر جو ہے خواب میں آ کر یہ بتانا کہ ہمیں خبر ہے کہ ہماری بلی مر گئی ہے جو گھر میں بلی تھی وہ مر گئی ہے اس کی خبر ہے اور یہ بھی کہ ابھی میری بیٹی میرے پاس آنے والی ہے اور اتنے دن کے بعد آ جائے گی یہ تمام میں مختصر آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے میں برزخ کی سیریز میں ذکر کر چکا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں اس پہ کوئی ایسا نہ سمجھنا کہ انہیں کوئی اپنی طرف سے کوئی علم ہو جاتا ہے نہیں نہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اس پر متعلق فرماتا ہے اور پھر یہ اجازت دیتا ہے کہ بزریعہ خواب وہ آپ کی روح اور ان کی روح جب خواب میں ملتی ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ عالم ارواح میں آپ کی روح سے ملے اور اس پر اس بات کو بیان فرمائے بارال جو روزہ جان بوچ کر چھوڑتا ہے تو وہی بات ہے بغیر عذر کے کہ جو روزہ ترک کرتا ہے کہ ساری حیات بھی رکھتا رہے تو پھر اس شیعہ کو نہیں پہنچ سکتا جو اس نے چھوڑی ہے لیکن وہ جو عذر کے ساتھ کسی ریزن کے تحت نہیں رکھتا وہ اور بات ہے بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانب نبت کے لئے کیوں میں و تواند کسید اشتاب نبتیا جلسل 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 جلسل